السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنت سے متعلق چند اور باتیں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں جنت کے فرش سے متعلق سٹارٹ کرتے ہیں اس سے کہ مفسرین میں حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہمارے ہاں آتا ہے کہ جو جنت کا فرش ہے اس کا جو ظاہر ہے یہ نور کا ہوگا اسی طرح جنتی ایسے فرشوں پر ٹیک لگائے ہوں گے اور جنت کے پھل ان کے موں کے قریب آ جائیں گے اور وہ لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے جس طرح چاہیں گے ان کو کھائیں گے تو جنت کا پھل جنتی کے پاس خود آئے گا دنیا میں تو آپ پھل کے پاس جاتے ہیں وہاں خواہش کریں گے اور پھل آپ کے پاس آئے گا اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آدمی جب پھل دیکھے گا اور اس کو کھانے کی خواہش ہوگی تو پھل اس کے پاس آ جائے گا لیکن دنیا میں آدمی کو پھل خریدنے کے لیے جانا پڑتا ہے یا آدمی پھل توڑتا ہے تو ایک پھل اس سے قریب ہوتا اور دوسرا دور ہوتا ہے لیکن جنت میں انسان کو کسی حرکت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی وہاں آدمی ساکن ہوگا اور جنت کی نعمتیں متحر رکھوں گی کسی ضرورت کے لیے آدمی حرکت نہیں کرے گا ساری چیزیں خود اس کے پاس آ جائیں گے اور آدمی کا ساکن ہونا تھکنے کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ عیش و عشرت کی وجہ سے ہوگا اور یہ تفسیر جو ہے یہ تفسیلات جو ہیں یہ تفسیر رازی میں آتی ہیں اچھا اسی طرح آدمی کو پرندہ کھانے کی خواہش ہوگی تو کسی شکار کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ وہی پرندہ پھونا ہوا اس کے پاس آ جائے گا اور جب آدمی اس کو کھالے گا تو پھر وہ پھرپڑاتا ہوا اڑ جائے گا کیونکہ جنت میں کسی چیز کو موتی نہیں ہے اچھا پرندہ کھانے کا جو مزہ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن جب وہ دوبارہ زندہ ہو کر اڑے گا تو اس کا مزہ لگ ہوگا تو جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کو ہم تصور یہاں پہ اسی لئے نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر جو قواعد ہیں اس کے مطابق وہ چیزیں نہیں ہوں گی جنت کی نعمتوں کہ اپنے قواعد ہیں اپنے اصول ہیں اپنے پرنسپلز ہیں جنت کا اپنا پرنسپلز ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ جب دنیا کے پرنسپلز پہ جنت کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں تو دھوکہ کھاتے ہیں ٹھوکر کھاتے ہیں اور ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی اس لئے اللہ عز و جل نے یہی کہا کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل میں اس کا خیال ہی گزرا جو باتیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دی ہیں بس وہیں تک ہمارا علم محیط ہے اس کے آگے نہ ہم سوچ سکتے ہیں اور جو بتایا گیا ہے اسے بھی سوچنے سے ہم قاسر ہیں کہ آیا وہ جو بتایا گیا ہے اس کی اصل کیا ہے وہ ہوگا کیسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو بہرحال رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں اس چیز کی طرف محنت کریں کہ اپنے رب پر راضی کریں اور اس کی نعمتیں جو جنت میں اس کے بندوں کے لئے پرحزگاروں کے لئے ہیں ان کے حصول کے لئے محنت کریں اپنا اور اپنوں کا بخت خیال رکھیں نماز کی پابندی کریں رمضان مبارک کے مہینے کا بھر پور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اپنے نفس کے صدھار پر محنت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں